کبھی ناغوری بیل کے لیے پرصد ناغور کے دیڑوانا کا پشو میلہ اپنا رنگ کھوتا جا رہا ہے اب دوسرے پردیشوں سے پشو خریدنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے دیکھئے سمیر راجستان کی خاص رپورٹ ناغور زلے کے دیڑوانا کا وارشک جھنڈولاو پشو میلہ شروع ہو چکا ہے ایک سبتہ تک چلنے والے اس میلے میں کئی پردیشوں کے لوگ پشو کی خریداری کے لیے آتے ہیں کبھی یہ میلہ ناغوری بیل کے لیے پرصد ہوا کرتا تھا کچھ سالوں سے ناغوری نسل کے بچڑوں کے باہر لے جانے پر روک کے کارا پشو میلے میں رونک کم ہو گئی ہے خریداروں کے ناغانے سے اس بار پشو پالکوں میں نراشہ دیکھی جا رہی ہے میلے سے جڑے پرشاشنی کا دکاریوں کا کہنا ہے کہ تین سال سے کم عمر کے بچڑے پردیش سے باہر لے جانے پر لگی روک کے بعد یہ میلہ اپنی رونک کھوتا جا رہا ہے جو بچڑوں کا دیکھ سوال لگا تو سپریم گورڈ کے آدھے سے تین سال سے چھوٹے بچڑوں کو لگانے کے لیے پابندی ہے باقی جو بھی جاتے ہیں اس کے لیے مقاعدہ ان کو یہاں سے چھتھی دیتے ہیں جو ہمارے ہاں سے پسو جائے گا اس کا انسفار سپرمان پتہ بھی یہاں سے جاری کریں گے اور اس کے اوپر ایک امسیل بھی لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے پسو میلے سے دیا ہوگا ہے اگر ایسی کو سمجھے آتی ہے کہ یا آتی ہے دیڈوانا پشو میلے میں خریدداروں کے نہیں پہنچنے سے اس بار پشو کی بھی آوقت کم دکھائی دے رہی ہے دوسرے راجیوں سے آنے والے پشو خریدداروں کا کہنا ہے کہ بچڑوں کو راجستان سے باہر لے جانے پر سپریم کورٹ نے روک لگائی تھی جس کے بعد پشو کو خرید کر باہر نہیں لے جا سکتے اب یہ کسان کھیتی باری میں مشینوں کے استعمال کی اور رکھ کرنے لگے ہیں پہلے وہ تو مطلب پتاس پرسینٹ دن کم ہو گیا یا آدمی بیس پتسی سالوں کو دن دو کرتاں لائے رہا ہونٹاں کو تو جیہاں مالے پہلے دارہ تاری چالے پتاس پرسینٹ بھی بھی جانتاں نہ رہے رابار تو جیہاں میرا گمہ نے پانچ دس ہے یہ جانبر مالے دنو دن بھگری گھٹ کی جی جانبر بھی کم ہو گیا پہلے میں گاڑی دکھیں گھر اتر دی چار پانچ پس ہمارے بکے جاتاں اب آرے ایک دو میں بکتاں ہیں سننا نا کھوڑ پر جاؤں جس کے بعد ہمارے بکتے ہیں پہلے بکتے نہیں ہیں تو پہلے جو مال بکتے ہیں وہ صاحب سے بھی بہت ہے گراک ہے کم گراک پڑ گئے گے کسی بات بات کروں کہ بھائی ہماری یہ توڑ ہے کہ میں مارے پیتر سجرے مانگوں تو کہ بھائی ایسے میں آپ کو پیتر سجر جائے گا پچھا سجار میں گاڑو لے لوں یہ لاکھریوں میں کیسے روکوں کہ پیکنٹولو ہے کہ ٹکٹر ہے اس میں میں لے کھیڑی کریں دنیا کے ساچالہ میں ہو گیا مارے یہاں دکھتے ہیں آپ کی حضید مارا پر سجرے مانگوں کارنی ہے کہ درستہ میں پھلیس پیتائی کرے نکھا تم کٹوا ہو پھلا نہ کرو لکڑا کرو ہم لے جاں جتن کے لیے یعنی پرسو جو لے جاتے ہیں ہم یہاں تاں خرید کر اسے لے جام خرید کر کے اس کے جو یعنکے یہ ہے نہیں یہ یعنکی نسل جو ہیں ہم یعنکی نسل چلاتے ہیں یہ نسل چلا چلا کہ یہ کامیاب نسل ہے یہ مارے تنرست ہو جا نکھنے چاہتے جمیدار لے جاتے تھے خریدنے لیے اب کم ہو گئے ٹیکٹر ہو گیا اب کانہ سادن ہو گئے اور پہلی بکری بہت ہوتی تھی اب تو ریپیہ میں پچیس پیسے میرا بڑھتا ہے پشو میلا پشو پالکوں کی آئے کا ذریعہ ہے پشو کو دوسرے پردیش میں لے جانے پر لگی روک ہٹ جائے تو راجستان کے پشو پالکوں کو فائدہ ہو سکتا ہے باہر پردیشوں سے آئے پشو پالکوں کا کہنا ہے کہ جب سے سرکار یہ تین سال سے کم عمر کے بچوں کو پردیش سے باہر لے جانے پر روک لگائی ہے تب سے ہی ان کا عمل اس میلے سے دور ہو گیا ہے پشو پالکوں کا کہنا ہے کہ سرکار اگر یہ روک ہٹا دے تو اس میلے کے پرانے دن لے سکتے ہیں شبیق عمر اسمالی سلام رانستان ناغور